بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیورنٹس کیسے آپ لوگوں کو میر کرتی ہو خیریت سے ہوگے this is book d2 اور chapter number 14 sets کا exercise 14a last کے دو questions ہمارے رہ گئے ہیں اس کو آج complete کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم exercise 14b کی طرف move کریں گے تو دیکھتے ہیں question number 16 میں کیا ہے یہاں پر ہم سے کہہیں describe the elements of each of the following sets in set notation اب یہاں پر آپ کو describe کرنے set notation کے اندر کبھی elements بتا دے ہوتے ہیں اور کبھی اس کو describe کرنا ہوتا ہے تو جب describe کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس set builder form use کرنے پڑتی ہے جہاں پر ہم set کو کہتے ہیں کہ it is equal to x such that x is such 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 تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ statements دی ہیں اور کچھ ہمارے پاس elements کے ساتھ موجود ہیں ہمیں اس کو صرف set builder form یعنی set notation کے اندر describe کر دینا ہے تو part 1 کے اندر تو already words میں دیا ہوا ہے اسی کو ہم نے بس set کی form میں کر دینا ہے s is the set of girls in my current class who wear spectacles تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے s is equals to bracket open x such that x is the set of girls in my current class who wear spectacles یا آپ کیا کہیں گے x is the number of girls in my current class who wear spectacles آپ اس کے نئے set کا word use نہیں کرتے آپ یہاں پر numbers اس کو change کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہے t اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو set ہے وہ 2, 3, 5, 7, 11, 13 تھوڑا سا خور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا یہ infinity دکھ جا رہا ہے اور یہ سارے کے سارے prime numbers ہیں تو آپ کیا کہیں گے t is a set of x such that x is a prime number ٹھیک ہے اور آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ infinity تک جا رہا ہے start 2 سے ہی ہوتا ہے تو سارے کے سارے انہوں نے prime numbers cover کیے ہیں اس کے بعد ہے u ہمارے پاس اور اس کے اندر انہوں نے infinity سے start کیا infinity پر ہی ختم کیا ہے اور بیچ میں جتنے numbers ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 0, 4, 8, 12, minus 4, minus 8 یہ سب 4 کے table میں آتے ہیں تو آپ یہاں پر کیا کہو گے کہ u is a set of x such that x is a multiple of 4 اب 4 کے جو multiples ہوتے ہیں وہ positive بھی ہوتے ہیں اور negative بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ نے بتا دینا ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے elements multiple of 4 ہیں اور اس کی کوئی limit بھی نہیں ہے تو آپ کو بھی limit لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد part d میں بھی ہمارے پاس again جہے وہ سارے multiples of 4 ہیں لیکن انہوں نے limit لگا دی minus 8 اور 12 کے بیچ کے سارے لکھے infinity ادھت نہیں جا رہا نہ positive نہ negative تو آپ اس کے اندر آپ بھی limit لگائیں گے آپ کہیں گے کہ v is a set of x such that x is the multiple of 4 from from یا between minus 8 and 12 inclusive between جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے numbers لکھیں یا words لکھیں اس کے بیچ کی چیزیں ہوں گی وہ included نہیں ہوں گے تو یہاں پر آپ نے inclusive لکھنا ضروری ہے کہ minus 8 اور 12 بھی اس کا part ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے دھیان بکھنا ہے یہ آپ answers کا string shot لے سکتے ہو یہ اس کے a سے لے کے d تا سارے sets میں نے یہاں پر لکھ دیئے ہیں next we have question number 17 which is the last question of this exercise state whether each of the following statements is true or false if it is false explain why وہی آپ نے true or false بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر false ہے تو کیوں false ہے یہاں پر part 1 کے اندر آپ کو ایک set دیا ہے جس کا ایک element ہے 0 اور اس کو بتا دیا کہ یہ نل set ہے تو ہمارے پاس نل set کے دو symbols ہوتے ہیں students یا تو آپ جو ہے ایک set بنائیں اور اس کو empty کر دیں اور یا پھر آپ ایک o یا zero بنائیں اور اس کو cut کر دیں یہ دونوں symbols null set کے ہوتے ہیں جس چیز کو define کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس set ہے اس کے پاس کوئی element نہیں ہے کوئی element نہیں ہے اور zero ایک element ہوتا ہے یا کوئی بھی symbol آپ set کے اندر لگ دیں وہ element ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہی جو آپ پر symbol دیا ہوا ہے null set کا اگر ایک bracket کے اندر enclose کر کے لا دیا جائے تو یہ آپ کے پاس null set نہیں رہتا یہ آپ کے پاس element بن جاتا یعنی آپ کی سمجھ لیجی جتنے آپ کے پاس جو symbols ہیں جتنے numbers ہیں digits ہیں وہ element بن سکتے ہیں اگر وہ bracket کے اندر ایک set کے اندر آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ set ہے یہ ہمارے پاس ایک empty set ہے تو یہ بات بلکل غلط ہے کیونکہ یہ empty set نہیں ہے اس set کے پاس element ہے اور element zero ہے اس کے بعد انہوں نے کہا یہ null set یہ برابر ہوتا ہے null set کے یہ دونوں symbols null set ہوتے تو یہ statement ہمارے پاس true ہے اس کے بعد part 3 کے اندر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ set ہے جس کے پاس ایک element ہے اور وہ element کیا ہے ایک null set کا symbol ہے اب یہ set ہمیں بتا رہے ہے نا سٹوڈنٹ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ null set کا symbol کیسا ہوتا ہے یعنی اس کا symbol ہے وہ بھی element تو ہے نا سٹوڈنٹ تو یہ کیسے ہمارے پاس empty set ہو سکتا ہے of elements of a null set یہ ہمیں شاہ کر رہا ہے ایک function کے n سے مراد یہاں پر number of elements ہے اور bracket کے اندر ہمارے پاس null set دیا ہے تو number of elements of a null set کتنے ہوتے ایک element نہیں ہوتا یعنی اس کے پاس zero elements ہوتے تو یہ بات بلکل صحیح ہے یہ statement بلکل صحیح ہے کہ null set کے پاس کوئی element نہیں ہوتا zero elements ہوتے ہیں اور یہ statement ہماری true ہو گئی تو یہاں پر ہمارا exercise 14 a کا کام ہے اس سب complete ہوتا ہے i hope students آپ کو clear ہوا ہوگا still کوئی questions ہیں کوئی ریز ہیں comment section میں آپ پوچ سکتے ہیں thanks for watching the video till the end please hit the like button and subscribe to my channel take care Allah Hafiz